اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان ملدود کے شر سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محلبان نہائیت رحم کرنے والا ہے یا ایغا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علا الذین من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کے لائے ایاما معدودا فما انکانا منکم مریضا او علا سفر فعندتم من ایام اخر گنتی کے چند ہی دن ہی دن لیکن جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کریں یعنی جس کے شریع ذر کی بنا پر رمضان مبارک کے روزے رہ گئے وہ دوسرے دنوں میں مکمل کریں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِي دِيَتُمْ تَعَامُ مِسْكِينَ اور جو داقت رکھتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ مسکین کو کھانا دیں فَمَا تَتَوْوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٍ لَّهِ وَآَن تَسُومُ خَيْلٌ لَكُمْ إِنْكُمْ تُمْ تَعْلَمُونَ پھر جو نیکی کرے اس کے لئے بہتر ہے اور روزے رکھ ہی لینا کہ مہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم لکھتے ہیں شَاہُ وَمَغَانَ الَّذِينَ اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَتْ لِلنَّاسِ حُدَلْ لِلنَّاسِ وَبَدْجِنَاتِمْ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْفَ الْيَسُومُ مَاہِ رَمْزَانُ جس میں نازل کیا گیا قرآن اور وہ ہدایت کرنے والا ہے جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشان ہی آنی ہے تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھ دے وَمَا كَالَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرْ ہاں جو بیمار ہو یا سفر پر تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِي تُخْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِي تُكَبِّرُ مَّا عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْقُرُونَ اللہ رب العزت تم سے نرمی چاہتے ہیں سختی نہیں اور گنتی کو پورا کرو اور تمہارے رب نے جو تمہیں ہدایت دی اس پر اپنے رب کی کمریائی بھی آئی بھی آئی بھی اور اس کا شکر شدہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے کائنات کے اس عظیم و شان عمل کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ فرمائیں عرصہ دراز سے مختلف ممالک میں آن لین پڑھانے والے تجربہ کارا ساتذہ کی ٹیم موجود ہے آپ خود اور اپنے بچوں کو قرآن کریم صحیح اصول کے مطابق سیکھیں اور سکھلائیں ناظرات القرآن ترجمہ القرآن اور تفسیر القرآن کے علاوہ نماز محمدی مسنون دعائیں اور ضروری مسائل وغیرہ سیکھنے کے لیے اس نمبر پر جلد جلد رابطہ فرمائیں اور فیل فور ہماری خدمات حاصل کریں